نوزکار اترخنڈ کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اب دیکھتے ہیں خبریں وستار سے اترخنڈ کے مکی منطری پشکر سنگھ دھامی نے پی ایم آواز یوجنا گرامین کے انترگت چننت لا بھارتیوں کو آواز سوئی کرتی پتر سوپے پردیش کے لا بھارتیوں کو پہلے کشت کی راشی ڈی بی ٹی دورہ آن لائن جاری کی گئی سی ایم نے کیمپ کارالے پریسور استحت جنتہ درشن ہال میں آجت کارکرم میں سو سیدک لوگوں کو آواز سوئی کرتی پتر وطرت کیے اس دوران سی ایم نے گھوشنا کی کہ آواز بننے کے بعد لا بھارتیوں کو پانچ پانچ ہزار روپے دیا جائیں گے پردان منطری جی کی یہ یوزنا پرتیک جو سماج کے انتیم چھوڑ میں کھڑے ہوئے گریب ہیں مزدور ہیں جن کے پاس اپنا آواز نہیں ہے ان کو آواز ملے اس کے لئے یوزنا چلائی جا رہی ہے اور آج اس یوزنا کے سولہ ہزار چار سو بہتر لوگوں کو اس سے سیدھے سیدھے لاب ملنے والا ہے ان کو آواز ملنے والے ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی دھنراسی ان کے سیدھے خاتوں میں تین قسطوں کے مادیم سے ان کے خاتوں میں پہنچے گئے ساٹھ چالیس اور تیس کے ریشیو ہیں یعنی کی پہلی قسط ساٹھ کی دوسری چالیس کی اور تیسری والی تیس کی ڈویوالا کے بلوک سواگار میں آج ڈویوالا بلوک کی تمام گرام پنچائتوں میں سویکرت پردھان منتری آواز یوزنا گرامین کے چینیت لابہارتیوں کو ڈویوالا کے بدھائے پور مخی منتری ترون سنگھ راوت نے پرونپتر دے کر سمبانت کیا کارگرام میں ڈویوالا بلوک کی چینیت سولہ گرام پنچائت کے 192 سویکرت لابہارتیوں کو پردھان منتری آواز یوزنا گرامین کے پرونپتر دیے گئے موسیقی 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 مطلب پیپر دینے سے پہلے آپ جب اناؤنس ہو گئے پہلے میں نے 95% 90 میں آپ کے کتنی پرسنٹ ہے 91% اتراخنڈ پردیش میں لغتار نشے کے خلاب پولیس کے دورہ بھیان چلا جا رہا ہے جس کے تحت آج سہسپر پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جس میں سہسپر پولیس نے دیڑھ سو گرام اسمیک برامت کی ہے اور دو ابھیقتوں کو بھی گرفتار کیا ہے ایک کاروائی اچھی کاروائی ہوئی ہے جس میں دیڑھ سو گرام لگوگ اسمیک برامت کی گئی ہے جس کے انتراشتی قیمت 30 لاکھ روپے ہے جس میں جو ٹیم شامل ہے اس کو میرے دوارہ پروسکرٹ کیا جا رہا ہے بیسیکلی اس کے ساتھ ایک ڈرک بھی پکڑا گیا ہے جس پرک سے یہ پریون کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اس کو بھی ہم نے سیج کیا ہے اور اس ورش اب تک ہم دہرہ دون میں لگوگ 6 کروڑ سے ادھک روپے کی ڈرک برامت کر چکے ہیں 19 کیس اب تک ہو چکے ہیں اور 343 عبیتوں کو ہم گرفتار کر چکے ہیں یہ جو بڑی کونٹیٹی کے ملگیم پکڑے جا رہے ہیں ہم ان کی سمپتیوں کو بھی چلنیت کرا رہے ہیں اور ہم یہ پریاس کریں گے کہ وہ سمپتی جو انہوں نے ڈرکز کے ڈنگوں سے ارجیت کی ہے ان کو سیج کیا جائے دھنولٹی اور آسپاس کے شیتروں میں لگتار ہو رہی موسلادھار بارش سے جن جیون استویست ہو گیا وہیں ٹیری جنپت کے پریٹن نگری دھنولٹی کے اندرگت پرسد پریٹکستل کیمپٹی فال شکروار کو شام کے سامے اچانک فال کا جل بہا بڑ گیا ہے اور پانی کے ساتھ ملوہ اور پتھر آنے پر کیمپٹی فال کو سرکشہ کی درشتی سے خالی کرا لیا گیا ہے کیمپٹی فال میں اچانک جل استر بڑھنے سے بھگدر مچ گئی پولیس پرشاہ سندوارہ کیمپٹی فال اور آس پاس کے شیطر کو خالی کرایا گیا ہے روڑکی کے کشنپور گاؤں نوازی چار بچے فوڈ پویزننگ کے شکار ہو گئے ہیں جن کی حالات بگڑنے پر پڑوسیوں کے دورہ سیول اسپتال روڑکی میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں پر چاروں کا اپچار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے چھائے بنانے کے لیے جیسے صبح آؤٹھے تو بچے سے ایک چھائے منگائی کرائیدار کا لڑکا تھا وہ جیسے میں اسے دکان پر بھیجا تو اس نے پچھا کہ چینی دماری ہے یا ان کی ہے اوپر والوں کی دکان والے سے بولا اس نے کہنا یہ چینی مکان مالک کی ہے تو اس نے بولا ٹھیکے جاؤ تو سر اس نے ہمیں چینی لا کے دی اور پھر ہم نے اس کی چائے بنانے لگے تو جو مامو کی لڑکی تھی اس نے اس میں چینی کھا لی ڈبے میں سے نکال گئے جو ڈبے میں ڈال لی تھی پولاتین سے چینی اس نے اس کو کھا لیا وہ بولنے لگے میرے پیٹ میں درد ہو رہا اور گھبرات سے محسوس ہو اور چکر بھی آ رہے تو اس کے بعد میں نے کہا کوئی بات نہیں چلے ایسے ہوتا ہے تو پھر سر اس کے بعد ہم نے چائے پی اور کڑوا سا محسوس دیا اس میں کڑوا پنسی تو سر ہم نے بولے کہ چائے میں کوئی دکت ہے تو اس کے بعد ہم نے چائے جو بچی تھی اس کو تکھنڈا دیا لیکن ہم نے سوچے چلو سبح پھر دیکھتے بنا کے پھر چائے بنائے سبح پھر ایسے ہی محسوس ہوا پھر ہم اتنی حالت بگڑ دے کہ ہم نے بتا کہ ہوسپٹر کون لے کے آئے یہ ہمارے پاس چار بچے آئے ہیں دو بچ کے پندرہ منٹ پر آئے ہیں لگ بڑ تو یہ اپنی کمپلینڈ لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے چائے پی ہے اس کے بعد انہوں کی تبیت خراب ہوئی ہے کسی کو چکر آ رہے ہیں کسی کو پیٹ میں جلن ہو رہی ہے کسی کا اُلٹی آ رہی ہے اس طرح کی کمپلینڈ لے کے آئے ہیں ان کا ہم نے چار کر دیا ہے سب ہی کے بائٹلز تو ہیں نورمل ہیں ابھی سارے پیسنٹ سٹیبل ہیں سارے پیسنٹ بارڈ میں لے تی ہوئے ہیں جس میں سے ایک بچی تھوڑا زیادہ دکت دے رہی تھی وہ بھی ابھی سٹیبل ہے جس کا نام ہے سائی با وہ بھی ابھی ٹھیک ہے یہ بچے بتا رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے جس پرکار کہ ہم نے چائے پی ہے اس میں چینی ہی نہیں ڈالی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے جب پی ہے چائے اس کے بعد ان کو یہ سارے لچڑ آنا شروع ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو اُلٹیاں آ رہی ہیں پیٹ میں جلن ہو رہی ہے چکر آ رہے ہیں آنکھوں کے آگے سے کچھ ڈک نہیں رہا ہے اس طرح سے انہوں نے ہم کو بتایا ہے اب وہ ہم نے چائے کا جو ہے چینی ہے وہ منگالی ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ہم بھیج دیں گے اس بلٹین اوف لالتنا ہی سی کے ساتھ مجھے دیجئے جا صرف نمسکار